ناظرین فائنلی جو ہے ڈراما سیریل احرام جنون کے 32 اپیسوڈ کمپلیٹ ہو چکے 32 اپیسوڈ میں یہ ڈراما آپ کو کیسا لگا اب تک اس ڈرامے کے اپیسوڈ جتنی بھی اکسات ہوئی ہیں آپ کو اس ڈرامے انٹرٹین کیا کے نہیں کیا اگر کیا تو کس نے کیا شانزے نے کیا یا شانی نے کیا یا سجیلا نے کیا ان تینوں میں سے زیادہ انٹرٹین کونسا کریکٹر آپ کو زیادہ پسند ہے اپنے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اب تک 32 اپیسوڈ 32 اکسات ہو چکی ہیں ڈراما کافی انٹرسٹڈ ہوتا جا رہا ہے کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے اپنی آخری اکسات کی طرف جا رہا ہے کبھی بھی اس کی سیکنڈ لاسٹ اور میگا اپیسوڈ ہو سکتی اور ڈراما ختم ہو سکتا ہے ناظرین فائنلی جو ہے اس کی شادی لاسٹ اپیسوڈ میں ہی ہوگی تھی اب لیٹس اپیسوڈ میں دیکھا کہ جو اپنے شانی بھائی ہے وہ اس طرح اپنی میرل لائف کا پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو خریدا گیا ہو جیسے ریبورٹ لائف گزار رہے ہیں جو شانزے کہتی ہے وہ کر لیتے ہیں جو شانزے نہیں کہتی وہ نہیں کرتے اور اس بات سے شانزے کافی خفا دکھائی گئی ہے کافی ورڈ دکھائی گئی ہے کہ میں نے اس کو چھینہ نہیں ہے اس کو تو حاصل کیا ہے میں نے اس کو خریدا نہیں ہے اس کے باوجود یہ میرے ساتھ کیسی لائف گزار ہے اس کو میں نے پاک کر بھی نہیں پایا ادھر سجیلہ نے بغیر تھی اور ہر بشرمی کی ہر ساری حدیں توڑ دی ہیں شادی ہونے کے بعد بھی وہ شانی کو اب اپروچ کر رہی ہے اب ایک بات یہاں پہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی جو ماں بہت زیادہ اصول پرستی وہ بہت زیادہ اصولوں کو پسند کر دی ہے جب وہ شانی کو اپنے گھر پہ بلا رہی ہے تو کیا وہ اتنی چھنی منی کاکی ہے کہ اس کو پتا نہیں چل رہا کہ میری بیٹی کے اب مقاصد کیا ہے حالانکہ آپ نے پرومو میں دیکھ لیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی ہے لیکن معاملات ناظرین جب اولاد ڈی ٹریک ہونے لگے تو اسی ٹائم روکتے ہیں جب اولاد غلط قدم اٹھاتی ہے تو اسی ٹائم روکتے ہیں ادر وائز اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے جب اس کی ماں کو نظر آ گیا ہے کہ وہ شانی کو گھر پہ اس مقاصد کے لیے پھر دوبارہ اس کو ٹریک کر رہی ہے تو اس کے ماں کو چاہیے کہ اس کے موں پہ دو چار تھپٹ رسید کر رہے تو اس کو بتائے کہ بس جو پہلے تو منہ اس کو زلیل کر لیا اتنا ہی کافی ہے اب شانی بھائی نے بھی ہماری دیوانگی کی ساری حدیں توڑ دیئیں اتنا سینسیبل لڑکا اتنا پڑا لکھا انٹیلیجنڈ لڑکا اور ابھی وہ سجیلہ کو سمجھ نہیں پا رہا اور شانزے کے پیار کو ابھی بھی نظر انداز کرتا جا رہا ہے یہ بات تھوڑی سی پیار اندہ ہوتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بلکل ہی اندہ بہرہ ہوتا ہے یہ بلکل ایسا نہیں ہوتا تھوڑی بہت تو بندے کو سینس اکل ہوتی ہے کہ شانزے میرے لیے کیا ہے اور شانی سجیلہ میرے لیے کیا ہے ادھر جو ہے ہمارے خاور بائی کا لالچ کا بہت بلکل ختم نہیں ہو رہا وہ ابھی بھی لالچ میں بہت زیادہ مبتلہ ہے کہ میں سب کچھ حاصل کرلوں شانی کو ملے نہ ملے اب مجھے مل جائے ناظرین صاحب سے ضروری انٹرسٹڈ بات یہ ہے کہ ہماری شانزے نے جو ہے گھر شانی کے نام پہ کر لیا ہے محل نمہ گھر جو ہے جب یہ خبر جا کے اپنی والدہ کو سناتا ہے اب یہ بات ادھر ایک بہت زیادہ بات گوھر طلب ہے جب اپنی ماں کو بتاتا جا کے شانزے چاہتی ہے تو ماں کا آگے سے جواب سنے کہ شانزے کیا چاہتی ہے میرا سب کچھ تو مجھ سے لے لیا مضرین آپ نے سنا کہ ماں کیا رہی ہے کہ شانزے کیا چاہتی ہے اب وہ بھی اس نے میرا سب کچھ تو لے لیا اب وہ بھی اس سے تھوڑا بہت جب وہ شانزے ان کو سپورٹ کر رہی تھی اس کا بیٹی کا گھر شادی کرواری تھی بیٹی کو گاڑی دی اس کی ایون کے ان کے دماغ کو دپارمنٹر سٹور دے دیا تب شانزے اچھی تھی اب دیکھیں ماں کے اندر بھی تھوڑا سا وہ الیمیٹ جیلیسی کا آتا جا رہا ہے کیونکہ بیٹے کو وہ لے گئی ہے یہ تو اس تھوڑی بہت قیمت آپ کو چھکانی پڑ دی تھی اب شانی بھائی جو اپنی والدہ کو بتاتے ہیں کہ شانزے نے گھر میرے نام کر دیا تو ماں اس کی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ محل نمہ گھر تمہارے نام کر دیا وہ محل نمہ گھر اس نے تمہارے نام کر دیا تو ناظرین ڈراما کافی انٹرسٹڈ ہوتا جا رہا ہے دیرے دیرے جو شانی جو ہے وہ اس سے گاڑی بھی اپنے نام پہ کروالے گا گھر تو آرڑی اس کے نام پہ ہو چکا ہے ڈراما آنے والی اپیسوڈ میں کافی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیالت اور اوورویوز کیا ہے آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ کب یہ اس کا انڈ ہونے والا ہے اور کب اس کی لاسٹ اپیسوڈ ہوگی میگا اپیسوڈ آپ اس کا سینما گھروں میں دیکھنا چاہ رہے ہیں لاسٹ اپیسوڈ یا ٹی وی پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ سجیلہ نے ساری جو ہے بے شرمی کی اور بغیرتی کی حدے پار کر دی ہیں ان فیکٹ جب بھی میں ڈراما دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے لڑکی سامنے آتی ہے تو میرا جو میٹر خراب ہو جاتا ہے اور میرا بالکل بھی ڈراما دیکھنے کو دل نہیں کرتا آپ کی بھی کیفیت اس طرح کی ہے یا نہیں ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ